لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ تو اسی صورت کے نازل ہونے کے بعد حضور پاک نے خطبہ حجت الودا کے اندر جو خطبہ دیا وہ ایک عالمی منشور تھا جو قیامت تک کے لیے تمام انسانیت کا منشور تمام انسانیت کا صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ جو بھی اس میں عمل کرے گا پورے عالم انسانیت کے لیے منشور حتیٰ کہ یعنی آپ دیکھیں کہ آج جو دنیا کے بڑے بڑے فورم ہیں وہ ان سبق نے جو منشور بنائے ہیں اس کا ماخذ جو ہے وہ حضور کا خطبہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح یورپ نے جو ایک ویلفیر سٹیٹ کہلاتے ہیں کہ بھئی وہ وہاں ہر آدمی کو ایک وظیفہ ملتا ہے بے روزگار بھی ہو تب بھی آ کے اپنا وظیفہ لے جائے جب اس کو نوکری مل جائے گی پھر وہ واپس کر دے گا تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ نظریہ جو ہے ہم نے حضرت عمر ربی اللہ تعالیٰ سے دیا یعنی لوگوں نے ہمارے نظریات کو اپنا کے ترقی کے میراج حاصل کر لیا اور ہم نے اپنے اس کو چھوڑ کے دلت کے انتہاؤں پہ چلے